اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ قطر میں ایک لیڈی کے ساتھ میں کس طرح فروڈ ہوا تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک بنے رہے تاکہ آپ کو قطر کے بارے میں پوری جانکاری مل سکے اور قطر کے بارے میں روزانہ سیدھر کی ویڈیو دیکھتے رہنے کی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب یہاں پر جو پہلا اپ ڈیٹ ہے کروہ مواصلات کمپنی نے کہا ہے کہ قطر میں آنے والے دنوں میں کسی بھی ہونے والے ایونٹ میں اپنی سرویس پروائیڈ کرنے کے لیے ریڈی ہے ابھی جو قطر میں ارب کپ کا فوٹ بول میچ ہوا ہے اس میں کروہ کمپنی نے ٹرانسپورٹیشن میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے یہاں پر جو دوسرا اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ائرپورٹ کسٹم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کسٹم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک پیسنجر کے بیگ میں کارٹون سے نشہ آور گولیوں کا ایک بڑا ایمونٹ پکڑا گیا ہے اس پیسنجر کے ساتھ میڈیسن کے ایک سو پچاس پتے تھے جن میں سے ممنوع گولیوں کے بھی بہت سارے پتے تھے اس کو پکڑ کر اتھرائیٹ ڈیپارٹمنٹ کی حوالے کر دیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی دوستو اگر آپ کو ویکسن کا دوسرا ڈوز لگاہی ہوئے چھ مہنا یا اس سے زیادہ گزر گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک تیسرا ڈوز نہیں لگوایا ہے تو تیسرا ڈوز لگوا لیں کیونکہ اب ورڈ میں چوتھے ڈوز کی بات بھی کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو تیسرا ڈوز لگاہی ہوئے چھ مہنا یا اس سے زیادہ گزر جائیں گے تو آپ کو چوتھا ڈوز بھی لینا پڑ سکتا ہے ابھی قطر میں کورونا کے کیس میں بہت زیادہ بہتری دیکھی جا رہی ہے اس کو میں ویڈیو کے آخر میں بتانے والا ہوں سوشل میڈیا پر ایک میسیج گھوم رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وقود کی طرف سے پیٹرول پمپ میں الکوہل والا میٹریل کو بیچنے کا پرمیشن دے دیا گیا ہے وقود کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے یہ فیک نیوز ہے منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی جانب سے ایک کلاریفیکشن دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بعض لوگوں کو اس طرح کا میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہے ایک پارسل آپ کے انتظار میں ہے نیچے دیے گئی لنک کے ذریعے دو ریال پے کریں یہ پارسل آپ کے نام سے بھیج دیا جائے گا منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک فروڈ ہے اس سے لوگوں کو ٹھکا جاتا ہے منسٹری کے طرف سے اس طرح کا کوئی میسیج کسی کو نہیں جاتا ہے یہاں پر ایک قطری لیڈی کے ساتھ میں اس طرح کا فروڈ ہو چکا ہے اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ وہ لیڈی ایک فیمس شپنگ کمپنی کے ذریعے آن لائن سامان آرڈر کر کے منگواتی تھی اس نے اس بار بھی ایک سامان کا آرڈر کیا تھا یہاں پر اس لیڈیز کو اسی کمپنی کے نمبر سے میسیج آیا کہ قطر پوشٹ کو چودہ ریال پے کریں تاکہ پارسل آپ تک پہنچ سکے جب اس قطری لیڈی نے اس لنک کو اپن کیا تو اس کے سامنے میں قطر پوشٹ ہی کی طرح لوگوں والا پیج اس کے سامنے میں اپن ہوا جس کے نیچے میں پائیمنٹ کا اپشن تھا پائیمنٹ کرنے کے بعد میں اس کے بینک ایکاؤنٹ کو ہیک کر لیا گیا پہلے ہیکر نے ایک ہزار یو ایس ڈالر نکالنے کی کوشش کی لیکن بائیلنس کم ہونے کے ویسے وہ اس میں ناکام ہو گیا تو اس نے دوسری مرتبہ پانچ سو یو ایس ڈالر نکالنے کی کوشش کی اور اس بار وہ کامیاب ہو گیا اس لیڈی نے فوراں بینک والے کو فون کر کے اس واقعے کے بارے میں بتایا تو بینک والے نے اس بینک کارڈ کو بند کر دیا آگے کا پروسس اور چھانبین چل رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی لاپروہی سے کسی کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے جیسے جیسے آن لائن کی سرویس بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح فروڈ کرنے کا نیا سسٹم بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے دوستو اب ہم ویڈیو کے آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ قطر میں کورونا کا کیا کنڈیشن ہے ابھی قطر میں کورونا کے کیس میں بہت زیادہ بڑھتری دیکھی جا رہی ہے اب تو یہ آنکڑا تین سو کو چھونے لگا ہے منسٹری او پبلک ہیلتھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 26 دسمبر کو قطر میں پچھلے چوویس گھنٹوں میں دو سو چھیانبے کورونا کے نئے کیس ریکارڈ ہوئے دو سو ساتھ لوکل لوگوں میں جبکہ نواسی باہر سے آنے والوں میں تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو تو قطر کے بارے مروزانہ اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ